بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستے میں ہوں یہ ارشاد رائی پیاز کی کاش آج بات کریں گے پیاز کی کاش کے بارے میں یہ کاشکر بھائی نے گناہ اور پیاز ایک ساتھ ہی لگایا تھا ایک ہی خرچے میں ڈبل فصل لے لی اور ڈبل منافع تو اس سے پہلے میں نے تین چار ویڈیو میرے چینل پر پڑھی ہوئی ہیں پیاز کی پورے میتھڑ کی بجائی کی سندھ کے اندر پیاز کیسے کب کس مہینے میں کاش کیا جاتا ہے اس کی نرسری کیسے تیار کی جاتی ہے وہ ساری میری چینل پر ویڈیو پڑھی ہوئی آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ ما شاء اللہ آج ایک سو بیس زن کی فصل ہو چکی پک کر تیار ہوگی ہے تو اس کو ہارویسٹنگ نکال لیا گیا ہے تو نکالنے کی ویڈیو میں آپ کو اس لیے دکھا سکا یہاں پہ سندھ کے اندر جو ہے وہ زیادہ تار عورتیں بچے کام کرتے ہیں تو اچھا نہیں لگتا ہے ویڈیو بنانا تو یہ دیکھیں ما شاء اللہ کتنا ریڈش کلر ہے کہ یہ پیاز ہے کتنی موٹی ان کی گانٹ ہو چکی ہے اس کے گردنیں بھی کافی موٹی اور جاندار تھیں اب ما شاء اللہ کافی مچور تین چار دن سے یہ زمین سے باہر نکال کر رہ دیا اب دھوب میں سوک رہا ہے جیسے سوک گئے گا اس کو کٹ کر مارکٹ کے اندر سیل آؤٹ کر دیا جائے گا تو یہ ایک سو بیس دن میں تیار ہو گئی ہے اس کو دو دفعہ نیٹروفاس دی گئی ہے ایک دفعہ کینگوارا دیا گیا یوریا ساتھ ساتھ چلی ہے اس کے ساتھ اس کو پٹاش بھی دی گئی ہے دو سے تین اس کو سپریہ کیے گئے ہیں اور ساتھ ہی اس کے اندر گننے کی فصل کاش کی گئی ہے ما شاء اللہ اسی خرچے میں پیاز بھی تیار ہو گئی ہے یہ دیکھیں آپ کے سامنے میں آپ کو گانڈ دکھاروں تقریبا ایک پاہ سے زیادہ ہے کئی کئی پاہ ایک پاہ سے بھی زیادہ ہیں تین سو گرام کے لگ بگ بھی ہیں ڈیٹھ سو گرام کے لگ بھی ہیں سو گرام کے بھی ہیں پچاس گرام کی بھی ہوگی اس کے اندر اب چھانٹی کر کے اس کی کٹائی کی جائے گی کٹائی کر کے اس کی بوریاں بھر کر سیل کر دیں یہ ڈیڑے کڑایت گرم رکوا سندھ زلہ بدین راجو خنانی کے نزیگ سندھ کی اندر تو یہ جو پیاز کی قسم ہے یہ بہت ہی اچھی ہے ریڈش کلر کا ہے نصر پوری یہ نصر پوری پیاز ہے گنے کے ساتھ لگایا گیا تھا ایک سو بیس جن مکمل ہو چکے ہیں اس کو تو اس کی اندازہ کیا جا رہا ہے کہ ڈیڑھ اکڑ جگہ ایک سو بیس بوری تاک کا تو انشاءاللہ جتنی بوریاں نکلیں گی میں آپ کے ساتھ شیئر ضرور کروں گا اس وقت مارکر میں ریڈ بہت اچھا اللہ تعالیٰ ان کی قسمت میں برکت عطا فرمائیں ان کی روزی میں برکت عطا فرمائیں آمین